تو دوستو بات کریں گے باپس سنکھوں فرمولیشن کے اوپر لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ سٹوک چودہ پندرہ روپے کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے اور یہ سٹوک دم خم رکھتا ہے سیدھا تیس روپے کے جاتے تک جانے گا تو ریفنیٹلی آج سٹوک اٹھارہ روپے تک ہو چکا ہے اور ویڈیو بنایا ہے ابھی تین دن بھی نہیں ہوئے ریزن بتاتا ہوں کیوں اور باپس سے کچھ میجر جو اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کا انٹ تک ضرور دیکھے گا آج سب سے پہلے بات کرتے ہیں پندرہ پسند کی تیزی وولیم بہت زبردست تھا پچھلے پانچ دنوں میں بارہ پسند کی تیزی ہے پچھلے ایک منت میں پچھلے چھے منت میں ڈیٹسو پسند کے پاسٹیو ریٹ آنی ہے سٹوک نے نکال کے دی ہیں میکس چارٹ کی بات کریں تو سٹوک ٹریڈ کر رہا ہے اب سب سے پہلے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹا شیئر ہے تو کمپنی بھی چھوٹی ہے تو ایسا نہیں ہے 1988 سے کمپنی کام کر دی تو کمپنی بہت پرانی ہے اور اگر ایمپلوئیس کی بات کریں تو 555 ایمپلوئیس کمپنی شوک ہی ہوئے جو کس سے زیادہ ہوں گے ریوینیو کی بات کریں تو 17% کمپنی کا ریوینیو قوارٹ 2 میں انگریز ہوا تھا نیٹ انکم 81% انگریز ہوئی تھی نیٹ پروفٹ مارجن 55% انگریز ہوا تو قوارٹ 2 کے جو ریزلٹ رہے ہیں وہ کافی تعدہ اچھے رہے اب کوشن یہ اٹھتا ہے کہ آج کی تیزی کے بیچے مین ریزن گیا ہے تو وہ ہے قوارٹ 3 کے ریزلٹ جی ہاں اس منت اب دسمبر سے بچھلے جتنے تین منت کے ریزلٹ ہے وہ اناؤنس ہو گئے اور اس میں بتا دوں کہ کمپنی کی آرڈر بک اچھی خاصی امپروو ہوئی اس کی ویسے کمپنی کے ریزلٹ اچھے آنے والے ہیں اور اگر ایسا ہوگا تو سٹوک میں آئے گی تیزی اور لوگ یہاں پر کریں گے بائنگ اور جس بندے نے ریزلٹ یہ ہے ریزلٹ اور جس بندے نے یہاں پر بائنگ کی ہوئی گی ریزلٹ کے بعد سٹوک جب اوپر جائے گا تو وہ کرے گا یہاں پر سیل اور سٹوک آئے گا نیچے اور جو فسے کون ریٹیل انویسٹر تو سبھی چیزیں سسٹیمیٹکلی چلتی ہیں تب ہی آپ دیکھیں گی کچھ سٹوک میں بڑا زبادست ریٹرن آنے شروع ہوئے تھے ہیں ریزلٹ سے پہلے ہو جیسے ہی ریزلٹ اچھے آیا تھا اس کے بعد سٹوک گر جاتا ہے یہی ریزن ہوتا ہے اب مارکٹ کےپ کے بات کرتے ہیں تو 1668 کروڑ کی مارکٹ کےپ ہے لیکن پرابلم پہلی طرح سے بڑی یہ ہے کہ سٹوک پہ یہ 72 یعنی کہ آپ زیادہ پیسے پی کر رہے ہو سٹوک کی ایکچول ویلیو کے اکورڈن اب ریٹرن آن کائپٹیل ایمپلویٹ 9.70 ہے جو کی کم ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا پندرہ سولہ سے ابب ہو تب اسے ایک اچھے شیئر کی کٹیگری میں ہم ڈالتے ہیں یہی چیز ریٹرن آن ایکویٹی کے ساتھ بھی ہوتی ہے تو وہ بھی یہاں پہ نیگرٹیب میں ہیں ڈیویڈن کمپنیاں پر نہیں دیتی اسی کروڑ کا کمپنی کے اوپر کرزہ ہے اسی کروڑ کا کرزہ مائٹر نہیں کرتا جب کمپنی کے پاس 176 کروڑ ریزرگ میں پیسہ پڑھاؤ تو ریزرگ میں پیسہ پڑھائے کمپنی آرام سے اپنا کرزہ اتار سکتی ہے اگلی جو چیز تنگ کرتی ہے وہاں 750% ہولڈنگ پر موٹر ہولڈنگ اگر پینلی سٹوکس میں 60 سے ابب ہو تو وہ بہت اچھا ایک سائن مانے جاتے لیکن یہاں پہ 50% ہے تو تھوڑ اسی پرابلوم ہے زیادہ بڑی نہیں but 50-50 ہم اچھے کنسیٹ کر سکتے ہیں year on year basis پر کمپنی کی سیلز جو ہے وہ 8% انکریز ہویا profit کمپنی کا 42% انکریز ہویا اگر ہم quarter on quarter basis پر بھی compare کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کمپنی کا جو 2022 میں سیلز تھی وہ 57 کروڑ کی تھی جوکہ اب 59 کروڑ کی ہوئے بیچ میں 61 کروڑ ہوئی تھی اور ابھی order book لہذا کمپنی کی اگر سیلز بڑھے گی تو definitely کمپنی کا جو net profit آ وہ بھی انکریز ہوگا تو انہی چیزوں کا کافی زیادہ benefit ہمیں یہاں پر دکھائی دیتا ہے کمپنی کی other income سے بھی اچھا خاصا منافع کمپنی کر لیتی ہے year on year basis پر بھی کمپنی دو تین سال سے اچھا perform کر رہی ہے تو اس حساب سے quarter 3 کی result کافی زیادہ اچھے آنے کی expectations لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور definitely آنے بھی چاہیے تبھی stocks میں volume بڑھتا نظر آ رہا ہے پھر بھی شیئر کو لے کے اگر آپ کی کوئی فیک ویری ہے تو آپ کمینڈ کر سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ایک اچھے advice دیں